بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پلانٹ ٹیشو پڑھیں گے سٹوڈنٹ as same in animals پلانٹ سیلز آ گروپڈ انٹو ٹیشو بلکل اینیمال سیلز کی طرح اینیمال ٹیشو کی طرح پلانٹ کے جو سیلز ہیں وہ بھی گروپڈ ہوتے ہیں ٹیشو میں یعنی کہ سیملر سیلز جو ہوتے ہیں پلانٹ کے سیملر سیلز وہ کمبائن ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹیشو بناتے ہیں بلکل اس طرح جیسے اینیمال سیلز آپس میں کمبائن ہوکے اینیمال ٹیشو بناتے ہیں with characteristics functions such as photosynthesis and transport اب یہ جو ٹیشو ہوتے ہیں ٹیشو اپنی function جو ہے وہ اپنے function کے لحاظ سے responsible ہوتے ہیں جیسے کہ photosynthesis ان function کو perform کرنے جو ہے plant میں وہ مختلف ٹیشو موجود ہوتے ہیں there are two major categories of tissues in plant اب plant کے اندر دو categories ہوتی ہیں تیشو کی ملسٹرمیٹک تیشو and permanent tissue جسے ہم ملسٹرمیٹک تیشو کہتے ہیں اور دوسرا permanent tissue کہتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس plant tissue کی چارٹ بنی ہوئی ہے plant tissue have two types ملسٹرمیٹک and permanent ملسٹرمیٹک وہ تیشو ہوتا ہے student جس کے پاس یہ ability ہوتی ہے کہ وہ cell division کر سکے اور permanent tissue وہ تیشو ہوتا ہے جو mature cells ہوتے ہیں اور وہ incapable ہوتے ہیں cell division کے کوئی بھی permanent tissue آپ کے پاس موجود ہو وہ پہلے ملسٹرمیٹک تیشو تھا یعنی کہ جب ملسٹرمیٹک تیشو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں فردر تو پھر وہ permanent کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو چاہے وہ complex permanent ہو simple permanent ہو وہ permanent tissue پہلے ملسٹرمیٹک تیشو تھا اس کے بعد اس نے cell division کی اس کے بعد وہ permanent پہ آ گیا اور جب وہ permanent پہ آئے گا student تو اس کے بعد مزید یہ صلاحیت نہیں باقی ہوگی کہ وہ دوبارہ cell division کر سکے پھر وہ permanent ہو جائے گا بلکل اور وہ ایک ملسٹرمیٹک ملسٹرمیٹک کی مزید فردر ٹائپ ہے جو کہ چارٹ بھی نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ کی بک میں موجود ہے permanent tissue student وہ دو فردر ٹائپس ہوتی ہے اپنے cell کے بحاف پر ایک ہے simple complex student مطلب بلکل سادہ یعنی کہ کیسا tissue ہے جو composed ہوتا ہے single type of cells یعنی کہ اس tissue میں جتنی بھی cells موجود ہوں گے student وہ سارے ملتے جلتے ہوں گے ایک type of cell ہوں گے اور complex مطلب student compound ٹھیک ہے اور compound کا مطلب ہوتا ہے student پیچیدہ یعنی کہ ایک ایسا tissue جو مختلف cell type سے composed ہوا یعنی کہ ایک جو ہمارے پاس tissue ہے اس کے اندر جو cells ہیں وہ ایک cell دوسرے cell سے different ہے مختلف ان کے پاس کوئی خاصیت ہے تو مختلف cells type سے جو بنے وہ complex permanent tissue ہے اور جو single پرمنٹ سیمپل ٹیشو ہے اور یہ پرمنٹ ٹیشو ملسٹیمیٹک سے ہی ڈیوائیڈ ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں اب سیمپل کی فردہ type ہے student جیسے ہمارے پاس اپیڈرمس ہے پیرنکائیما 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 کی انڈیویجوال الگ ایک type ہے جیسے ہم پیرنکائیما کہتے ہیں پیرنکائیما 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 اور فلوئیم اس لیے سیلز نہیں بلکہ یہ مختلف سیلز کی آپس میں کمپوز ہے اس کے بعد اس نے ٹیشو بنا اس کے نام ایک الگ ہے فلوئیم اور ان کی مختلف سیلز اس لیے اس لیے تمام اکیشو سیل سے باکوز ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ڈیوائیڈ ہو سکے یہ جتنے بھی مرسٹرمیٹک ٹیشو کے جو سیلز ہوتے ہیں یہ تھن والڈ ہوتے ہیں جب پلانٹ ٹیشو کے ہم جو ہے وہ سیلز کو جب ہم ڈسکس کرے تھے تو ہم نے سیل والڈ کو پڑھا کہ سیل والڈ میں مختلف جو ہے وہ والڈ ہوتی ہے جیسے میڈل لیمیلہ ہے پرائیمری ہے سیکنڈری ہے تو ان کی جو والڈ ہوتی ہے بلکل تھن والڈ ہوتی ہے ان کے پاس ایک لارج نیوکلیس ہوتا ہے اور جو نمبر آف سمال ویکیوز ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس جو پلانٹ سیل کا جو سٹرکچر ہے جو ہمارے پاس پلانٹ سیل ہے اس میں جتنے بھی پلانٹ سیل ہے اس میں نیوکلیس جو ہوتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ویکیوز کا سائز بڑا ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ فوڈ جو ہے وہ سٹور کر سکے لیکن مرسٹرمیٹک ٹیشو تو ایک ایسا پلانٹ ٹیشو ہے سٹوڈن یعنی کہ اس کے سیلز جو ہیں یہ کیسے سیلز ہیں جس کے اندر نیوکلیس جو ہے وہ لارج ہے اور جو ویکیوز ہیں وہ اینیمل سیل کی طرح جو ہے وہ سمال نمبر آف ویکیوز موجود ہیں یو جوویلی دی دو نوٹ ہاب انٹرسالیلور سپیس ان کے بعد انٹرسالیلور سپیس نہیں ہوتا یعنی کہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ آپس میں بلکل ٹائیڈلی پیکڈ ہوتے ہیں بلکل کمپیکٹ ہوتے ہیں بلکل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی سپیس موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے دو مختلف قسم کے ٹیشو ہوتے ہیں میریسٹیمیٹک کی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ پلانٹ کو ریکنائز کر رہی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اپیکل میریسٹیمیٹ یہ ٹیشو ایسا ہوتا ہے جو کہ موجود ہوتا ہے اپیکس آف روٹ اور سٹیم میں اب یہ اپیکس کے ہے سٹوڈن اگر ہم یہاں پر ایک ہمارا سٹیم بنائے تو یہ سٹیم ہے اور یہ نیچے اس کی روٹ ہے اب روٹ کے جو لاسٹ والا اپیکس والا حصہ ہوتا ہے سٹوڈن یہ میں دوبارہ بنا دیتیوں یہ جو روٹ ہے سٹوڈن یہ جو لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے اپیکس یہ ہے اور یہ ٹاپ والا اپیکس ہوتا ہے یہ یہ ہمارے پاس سٹیم کا اپیکس ہے اور یہ ہمارے پاس سٹوڈن روٹ کا اب ان دونوں اپیکس میں موجود ہوتے ہیں اپکل میریسٹیمیٹک ٹیشو یہ ٹیشو اس جگہ پر کیوں موجود ہوتا ہے سٹوڈنٹ وین آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہے اپنی پوزیشن کی بہاب پر فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی کہ یہ ان کا فنکشن ہوتا ہے یہ سٹیم اور روٹ کی لیندھ کو ڈیویجن کے تھوڑ جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں مطلب سیلز جتنا ڈیوائیڈ ہوگا وہ اپنی لیندھ کو کیا کرے گا بڑھائے گا اب اس کے ٹاپ پہ اور اس کے اینڈ کے جو روٹ کے اپکس ہے یہاں پر اپکل میریسٹیمیٹک ٹیشو موجود ہے جب یہاں پر سیلز جو ہیں ٹیشو کے اندر جو سیل ہے وہ جب ڈیویین کریں گے اوپر اپکس میں یا نیچے والے جو ہے روٹ کے اپکس میں تو یہ کیا کریں گے اس کی لیندھ کو بڑھائیں گے صحیح یہ لیندھ وائز جو ہے سٹوڈنٹ یہ یہاں سے اپر سے اور نیچے سے دونوں جگہ سے بڑھنا شروع ہوگا تو جو پلانٹ کی جو گروہت ہوتی ہے جو پلانٹ بڑھتا ہے لندھ جو بڑھاتا ہے with the help of apical میریسٹیمیٹک ٹیشو اور اس گروہت کو ہم primary گروہت کہتے ہیں کے بعد سٹوڈنٹ جو ہمارے پاس دوسری میریسٹیمیٹک ٹیشو کی ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے لیٹریکل میریسٹیمیٹک ٹیشو جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہ لوکیٹیڈ ہوتے ہیں لیٹرل سائیڈز میں روٹ کے اور شوٹ کے یعنی کہ روٹ کے اور شوٹ کے بیک سائیڈ پر جو ہے یہ سٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں اور یہ ڈیوائیڈنگ ہوتے ہیں یہ رسپونسیبل ہوتے ہیں انکریز کرتے ہیں پلانٹ کی گریت کو یعنی کہ پلانٹ کی چوڑائی کو جتنے بھی پلانٹ کے پارٹ ہیں ان کی چوڑائی کو جو ہے بائی دی ہیلپ آف سیل ڈیویجن جو ہے یہ بڑھاتے ہیں اور اس گروہت کو ہم ایک لیندھ بڑھانے کی جو ہے اس کی چوڑائی بڑھانے کی پلانٹ کی سٹیم کی اس کی لیفز کی یا اس کی جتنے بھی پارٹس ہیں اس کی جسے ہم جو ہے وہ پرائمری گروت اور سیکنڈری گروت کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس سٹوڈنٹ ڈائیگرام ہے جسے آپ کو کلیئر سمجھ آئے گا اب یہ جو ہے یہ ایک پلانٹ کی سٹیم ہے یہاں پر روٹ کیپ موجود ہے روٹ موجود ہے اب یہ جو روٹ کے اندر جو اپکس ہوتا ہے اور جو سٹیم میں اپکس ہوتا ہے اسے ہم اپکل میرسٹیمیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جن کا کام ہوتا ہے پلانٹ کی لیندھ کو اوپر اور نیچے دونوں سائٹ سے بڑھانا ٹھیک ہے اب اسی کے بیچ میں سے سیشن کر کے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیپ کا سیل موجود ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے پلانٹ کی چوڑائی کو بڑھانا اس طریقے سے جو ہے وہ پلانٹ کی چوڑائی بڑھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے جب ہر ٹری کٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس طریقے سے سرکلز بنے ہوئے ہوتا ہیں جس سے ہم پلانٹ کی ایج فائن کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ پلانٹ کتنا پرانا ہے ایک پودا جو ہے ایک درک پلانٹ تو نہیں ایک جو درک تو ہوتا ہے ایک ٹری ہوتا ہے وہ کتنا پرانا ہے تو اس میں جو اس کی چوڑائی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایک مختلف قسم کا جو کیمبیم پرو کیمبیم سلز ہوتا ہے یہ جو ہے کیا کرتا ہے یہ پلانٹ کی جو ہے وہ گروت کو پلانٹ کی جو سیکنڈری گروت ہے یعنی کہ جو پلانٹ کی چوڑائی ہے اسے کارنٹ کر رہا ہوتا ہے اسے بتا رہا ہوتا ہے اس کی سل ڈیویجن جو ہے وہ مدد کر رہی ہوتی ہے سیکنڈری گروت میں کا سپکتا ہے اللہ حافظ کرتا ہے میں سکھے آپ کے لئے سکتا ہے کیسی داخструкانی آپ سے ڈیویجن کرتا ہے کیسے ہاتھ شکریہ کر l am آپ